یا ایوہ الذین آمنوا اطیع اللہ و اطیع رسول و لا تبقلوا امانکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی محمد انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد اب ہم پڑھے ہیں جی کتاب الزکر و الدعا و التوبہ والاستغفار ذکر الہی دعا توبہ اور استغفار کا بیان حدیث نمبر سترہ سو تیرہ حضرت ابو حریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے میں اپنے بندے کے کے لئے ویسا ہی ہوتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے جب میرا بندہ اگر میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اور میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر میرا بندہ مجھے کچھ جماعت میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں یہ ہے اللہ کے ذکر کی فضیلت آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ آپ کو یاد کرتا ہے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ مجھے یاد کرو میں اللہ تمہیں یاد کروں گا کیسے یاد کروں گا تم مجھے اپنے دل میں یاد کرو میں اللہ تمہیں اپنے دل میں یاد کروں گا ذرا سوچئے تو صحیح اللہ آپ کو یاد کر رہے ایک کسی شخص نے مجھے کہا مجھے پتا ہے اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے میں تو کعب گئی اس کی بات سن کے تم نے اتنی بڑی بات گئے دی مجھے پتا ہے اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے حد ہو گئی میں نے کہا اللہ کے بارے میں ایسی بات میں لرز گئی لیکن اس نے مجھے بڑے یعنی نام سے کہا جب میں اللہ کو یاد کرتی ہوں تو اللہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں نے کہا یہ بات تو اللہ نے خود فرمائی آپ جب چاہیں اللہ آپ کو یاد کرے گا کب آپ خود اللہ کو یاد کیجئے اللہ آپ کو یاد کرے گا آپ اللہ کو اپنے دل میں یاد کرے اللہ آپ کو اپنے دل میں یاد کرے گا جبکہ میں نے پہلی دفعہ حدیث پڑھی میں سچی بات آپ کو بتاؤں میرا سارا جسم کام با میرے جسم میں لرزہ تاری ہو گیا اللہ تو اتنی بڑی ذات اور اللہ تو اپنی ساری مخلوق چھوڑ کے مجھے اپنے دل میں یاد کرے اللہ میں اتنی اتنی کام حکیر اور اتنی کم قیمت اور اللہ تو اپنی کائنات میں سے مجھے اپنے دل میں یاد کرنے کے لئے چلیں ذرا سوچیں اس بات کو فیل کریں ان بات کو سر سے گزر نہ دیں اس بات کو محسوس کریں آپ اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں گے آپ کو یقین نہیں آئے گا تو میرا بندہ مجھے میرے دل میں اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اللہ اسے میں اللہ اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر میرا بندہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے جیسے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو میں اسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہوتے ہیں کس میں یاد کرتے ہیں اللہ پرشتوں میں یاد کرتے ہیں اور اگر میرا بندہ میرے پاس ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں اور اگر وہ میرے پاس ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کے طرف یوں کر کے بڑھتا ہوں میرا بندہ میرے طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کے طرف یوں دونوں ہاتھ پھیلا کے بڑھتا ہوں اور اگر وہ میرے پاس چل کے آتا ہے میں اللہ اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں تو وہ کتنا بدبخت انسان ہے جو اللہ کی اس دعوت کو قبول نہ کرے اللہ کی طرف ایک قدم چل کے آؤ اللہ دس قدم چل کے آتا ہے اللہ کی طرف ایک بالشتہ آؤ اللہ تعالیٰ اس کے طرف ایک جو ہے ہاتھ بڑھا گز بڑھا آتا ہے اور اگر آپ اللہ کی طرف ایک ہاتھ آؤ اللہ دونوں ہاتھ پھلا کے آپ کا استقبال کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت میں سمیٹھ لے اللہ ہم تیری طرف اللہ ہم تیری طرف آگئے اللہ ہم تیری طرف آگئے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں سمیٹھ لے اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرماؤں اللہ ہمیں نیک عمال کی توفیق عطا فرماؤں ہمیں اپنے قریب کر لے اللہ رب العزت ہم تیری طرف آگئے ہم تیری طرف آگئے دوں میں خود اپنی طرف لے آ اللہ تعالیٰ جتنی ہماری توفیق تھی ہم اللہ باقی اب ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں حدیث نمبر سترہ سو چودہ ابو حریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نینانوے نام ہیں ایک کم سو جو ان کو یاد کر لے گا جنت میں داخل ہوگا اب اللہ تعالیٰ کے نینانوے نام ہیں اس حدیث میں نینانوے کا ذکر ہے لیکن قرآن حدیث کو اگر پڑھیں ہم تو اللہ تعالیٰ کے نینانوے سے زیادہ نام بھی ہیں بہت سے نام اور بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے تو ان سب کو جو یاد کر لے اللہ کے لئے اچھے نام ہیں اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ پکارا کرو جو ان کو یاد کر لے اب بات لوگ یہ سمجھنی ہے ذات کرنے سے مراد زبانی یاد کرنا ہے جیسے ہم یہاں پہ سن رہے ہوتے ہیں روز اور وہ ہماری زبان پہ چڑ جاتے ہیں اصل بات ہے ان باتوں کی ان ناموں کا علم حاصل کیجئے اور پھر اس کے مطابق عمل کیجئے مثلا اللہ تعالیٰ علیم ہے اللہ تعالیٰ سمیح ہے اللہ بصیر ہے اس بات پہ تفصیل دیکھئے وہ کیسا جاننے والا ہے وہ ہمارے دلوں کے بیت جانتا ہے وہ ہمارے دل کی چھوپیویں باتوں کو جانتا ہے اور ہماری ہر گناہ کی بات کو سنتا ہے ہماری ہر نیکے کے کام کو دیکھتا ہے اگر ہمیں انہی باتوں پہ یقین ہو جائے ان پر ہمارا عمل ہو جائے تو کیا خیال ہے اگر ہم اللہ کو بصیر جانتے ہیں ہم گناہ کریں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہم گناہ کی باتیں کریں وہ سن رہا ہوتا ہے ہمارے دل میں بغض اور کینہ آئے وہ علیموں بے ذات صدور ہے تو یہ صرف یاد نہیں کرنا یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حقیقت سمجھے اور حقیقت سمجھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کریں میں نے بڑے سادے سے آپ کو دو یا دو یا تین نام بتا دیا ہیں تو لہٰذا ان ناموں پہ کی حقیقت سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں میں کہتی ہوں ان تین ناموں کو ہی اگر آپ عمل کرنا شروع کر دیں وہ علیم ہے وہ سمیح ہے وہ بصیر ہے کیا خیال ہے ہم گناہ کریں گے وہ لوہ کریں گے کہ نہیں نہیں کریں گے تو ان چیزوں ان کی حقیقت کو سمجھیں اور اس کے مطابق پھر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور ایک دوسری روایت میں ہے اللہ وطر ہے اللہ وطر ہی کو پسند کرتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے بہت سی عبادات وطر رکھی ہیں مثلا نمازیں پانچ ہوتی ہیں تو آپ کے جو چکر ساتھ ہوتے ہیں اور وطر جو ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تین رکھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو وطر عبادات پسند ہے تصویحات سجدے کی اور رکوع کی آپ نے دیکھا وہ بھی وطر ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ خود وطر ہے تو لہٰذا اللہ کو وطر عبادت ہی زیادہ پسند ہے حدیث نمبر سترہ سو پندرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو وہ اپنا سوال جو ہے پورے یقین کے ساتھ کرے اور تم میں سے کوئی یہ نہ کہے اللہ اگر تُو چاہتا ہے تو مجھے دے اور اگر تُو چاہتا ہے تو مجھے نہ دے کیونکہ اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے اللہ سے جب بھی مانگے پورے یقین کے ساتھ مانگے اللہ دے گا ضرور دے گا اللہ میں نے تیرے سے لینا ہے اللہ لے کے رہنا ہے مانگے اللہ سے پورے یقین کے ساتھ مانگے پورے ایمان کے ساتھ مانگے حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کی توفیق دے دی تو قبول تو اللہ نے قبول کرنے کی بھی خوشکبری ساتھ ہی دے دی بھئی توفیق اس نے دی ہے نا مانگنے کی اور وہ خود کہتا ہے اِذَا سَعْلَكَ عِبَادِيَنِّي فَإِنِّي كَرِي اُجِبُوا دَعْوَتَدَّا اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيَوْمِنُوبِي لَا اللَّهُمْ يَرْشُدُونَ میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دو میرے سے وہ دعا کریں میں ان کی دعا قبول کروں گا تو جب میرے رب نے خود وعدہ کر دیا دعا کرنا ہمارا کام قبول کرنا اس کا کام جب آپ کو دعا کی توفیق دے دی گئی قبولیت ساتھ دے دی گئی تو لہٰذا یہ ڈیلے ڈالے لفظوں سے دعا نہ کیا کریں اللہ تعالی مجھے فلان چیز دے دے نہیں بڑے پکے ہو کے بڑے ارادے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ یقین کے ساتھ مانگیں اللہ تعالی مجھے عطا فرما اور پورے یقین کے ساتھ کہ وہ ہر چیز عطا فرما سکتا ہے حدیث نمبر سترہ سو سترہ انس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کوئی بھی موت کی ہرگز تمنا نہ کرے اس مسئیبت کی وجہ سے جو اس پر نازل ہوئی اور اگر موت کی دعا مانگے بغیر چارہ نہ ہو تو اسے کہنا چاہئے اللہ تعالی جب تک زندگی میرے لئے بہتر ہے تو تب تک مجھے زندہ رکھ اور اگر موت میرے لئے بہتر ہے تو مجھے فوت کر دے اصل میں موت کی دعا کے ساتھ مایوسی بیدا ہوتی ہے اور اسلام ہمیں امید کا سبق دیتا ہے اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے کافر لوگ اصل بات ہے جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ سے میں مانگ رہا ہوں اللہ ہر شیعہ دینے پر قادر ہے تو آپ کے دلوں میں یقین ایمان امید پیدا ہوتی ہے تو یہ جو موت کی دعا ہے یہ مایوسی پیدا کرتی ہے اور اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں یہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا تو بات یہ ہے موت کی تمنا کبھی نہ کرو اور اگر آپ دیکھیں کہ موت کے بغیر گزارہ نہیں ہے تو پھر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب اللہ میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت عطا فرما دے حدیث نمبر سترہ سو انیس عبادہ بن سامد کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ کی ملاقات کو نہ پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو نہ پسند کرتا ہے انسان اللہ سے کب ملے گا بتاؤ بھئی کب ملے گا اللہ سے موت کے بعد زندگی میں نہیں مل سکتا صحیح ہے نا تو جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو آپ کو عرض ہوگی کہ ہم اللہ سے ملیں دیکھیں ہم اپنی ماں کسے ملنا پسند کرتے ہیں پسند کرتے ہیں آپ میں سے کون اپنی ماں سے ملنا پسند کرتے ہیں سارے پسند کرتے ہیں نا کیونکہ ہمیں پتا ہے ماں ہم سے محبت کرتی ہے ہمارا رب ہم سے ماں سے سینکڑوں ہزاروں گناہ زیادہ محبت کرتا ہے تو موت جو ہے وہ کیا چیز ہے اپنے رب سے ملنا ہے کس رب سے جو بڑا مہربان ہے جو بڑا قفور و رحیم ہے جو ہم سے محبت کرنے والا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیا پھر موت سے کیا ڈرنا ہاں انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا ہے تو نیکیاں کریں اللہ تعالیٰ کی فرما برداریاں کریں اور اللہ سے ملاقات کی آرزو رکھیں اگر آپ اللہ سے ملاقات کی سے آرزو رکھیں گی تو اللہ بھی آپ کو ملنا پسند کرے گا اور اگر آپ اللہ سے ملنا نا پسند کریں گی اور یہ ملنا کیوں نا پسند کریں گی میں نے آپ کو بتایا گناہوں کی وجہ سے انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے موت نہیں جاتا ہوتا ٹھیک ہے ہر وقت موت کی تیاری رکھیں آج کل کیا حال رمضان میں ہم موت کی تیاری کر رہے ہیں ہر وقت موت کی تیاری رکھیں اپنے اللہ کے جو حقوق ہیں انہیں پورا کریں جو بندوں کے حقوق ہیں انہیں پورا کریں اور ہر وقت اللہ سے ملاقات کے لئے تیار رہیں یہی کامجابی کا راستہ ہے تو جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملنا نا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا نا پسند کرتا ہے اللہ ہم تیرے سے ملنا پسند کرتے ہیں اللہ میں تیرے سے ملنا پسند کرتی ہوں تو بھی ہم سے ملنا پسند فرما دے اللہ رب العزت ہمارے لیے اپنے سے ملنے کا پسند فرمانا آسان فرما دے حدیث نمبر 1712 حضرت ابو حریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے بہت سے فرشتے ہیں جو کہ راستوں میں چکر لگا رہے ہوتے ہیں وہ اہلِ ذکر کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور اگر وہ پا لیں کچھ لوگوں کو جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہیں آؤ یہ تمہاری ضرورت کی جگہ تھی اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جاؤ دنیا میں چلو پھرو جہاں لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں جہاں اللہ کے ذکر کی مجلسیں برپاہیں وہاں پہنچو اور وہاں کی ریپورٹ مجھے لاکے دو اب ان میں سے ایک فرشتہ آپ کی اس محفل کو ڈھونڈ لیتا ہے وہ دوسرے فرشتوں کا آواز دیتا ہے آؤ یہ ہے وہ جگہ جہاں تم نے جانا تھا اب وہ کرتے کیا ہیں وہ وہاں پہ آج باقی فرشتے بھی آ جاتے ہیں پھر راوی کہتے ہیں وہ فرشتے انہیں اسمان دنیا تک اپنے پروں کے ساتھ ان کو سایا کرتے ہیں اب آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیجا ہے وہ اپنے پروں مقدس پروں تلے انہوں نے آپ کو سمیٹ لیا ہے اور یہ ان کے جو پروں کا سایا ہے یہ کہاں تک ہے اسمان دنیا تک اسمان دنیا کون سا ہے یہ اسمان جس کو ہم دیکھتے ہیں تو میرے رب کی قسم اس وقت آپ فرشتوں کے پروں کے سائے تلے ہیں بہت سے چیزیں ہیں جو ہم نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری آنکھوں سے وہ چیزیں غائب رکھی ہیں اس حال میں اس وقت تمام فرشتے موجود ہیں ہے یا نہیں بولو ہے نا تو ان فرشتوں نے ہمیں گیر رکھا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کا رب پھر ان سے پوچھتا ہے اب یہاں تک تو ٹھہر جائیں اس کے بعد دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان مجلسوں کے بارے میں وعدہ کیا ہے نازلت علیہم السکینہ ان مجلسوں پر اللہ کی سکینہ نازل ہوتی ہے سکینہ سے کیا مراد ہے دلوں میں سکون اتمنان کوئی پریشانی نہیں ہے بولو آپ کے دلوں میں اس وقت سکون ہے اگر کوئی دنیا بھی پریشانیاں ہیں اس محفل میں نہیں ہیں ہاں اس محفل سے اٹھ کے جائیں گی تو میں آپ کو بتاؤں وہ پریشانیاں ساری آپ کو گھیر لیں گی لیکن اس محفل میں اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھئے سکون کے علاوہ کچھ اور ہے اللہ کے وعدے تو سچے ہیں نازلت علیہم السکینہ ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور تیسری بات کیا ہوتی ہے کہ یہ لوگ جب آپ کی محفل ختم ہو جائے گی بارہ بچ جائیں گے ہم یہاں سے اٹھ جائیں گے یہ لوگ پھر اللہ کے پاس جائیں گے اور ان کا رب ان سے پوچھے گا حالانکہ اللہ کا رب ان سے زیادہ جانتا ہے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے تو میرے بندوں کے پاس سے آئے ہو بتاؤ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے وہ کہیں گے اللہ وہ تیری تصویح کر رہے تھے تیری تکبیر کر رہے تھے تیری تحمید کر رہے تھے تیری شان بیان کر رہے تھے تیری حمد و سنہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ پھر ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے کیا خیال ہے اللہ کو ان باتوں کا پتا ہے یا نہیں پتا بولو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے لیکن آپ کا پتا ہے جن سے انسان کو محبت ہوتی ہے ان کی باتیں کر کے بھی خوشی ہوتی ہے میرے بیٹی کے پاس سے کوئی آئے گا تو میں اس سے ضرور پوچھوں گی ہاں بھئی وہ کیا کر رہی تھی اس کے بچے ٹھیک تھے حالانکہ اس نے میرے سے فون پر خود ہی بات کی لیکن میں ضرور اسے پوچھوں گی ہاں بھئی تم نے اسے دیکھا وہ کیسی تھی اس نے کیا پکایا تھا آج تو اللہ تعالیٰ بھی فرشتے چونکہ اس کے بندوں اس کے پیاروں کے پاس سے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں حالانکہ اللہ ان سے زیادہ جانتا ہے اللہ ان سے پوچھے گا کیا انہوں نے مجھے دیکھا تھا وہ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا اللہ پھر ان سے پھر کہتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر کیا ہو فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو وہ جتنی تیری عبادت اب کرتے ہیں اس سے زیادہ عبادت کریں جتنی اب تیری ہم دو سنا بیان کرتے ہیں اس سے زیادہ ہم دو سنا بیان کریں اور اس سے زیادہ تصویح کریں پھر اللہ پھر پوچھتا ہے اچھا فرشتو یہ بتاؤ میرے سے مانگ کیا رہے تھے بولو تم لوگ کیا مانگ رہے ہو بولو کیا مانگ رہے ہو بولو نا جنت تو وہ اللہ پھر ان سے پوچھتے ہیں اچھا پھر بتاؤ میرے سے کیا مانگ رہے تھے وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تیرے سے تیری جنت مانگتے تھے اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں انہوں نے جنت دیکھی ہے وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ کی قسم اے ہمارے رب انہوں نے تیری جنت نہیں دیکھی اور اگر وہ جنت تیری دیکھ لیں تو اس سے زیادہ مانگیں جتنا وہ اب مانگتے تھے وہ اس کی اس سے بھی زیادہ حرس کریں اور اس سے بھی زیادہ طلب کریں اور اس میں اس سے زیادہ رغبت رکھیں پھر اللہ پوچھتا ہے اچھا یہ بتاؤ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری دوزخ سے پناہ مانگتے تھے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ کی قسم انہوں نے دوزخ نہیں دیکھی اللہ پھر سوال کرتے ہیں اچھا یہ بتاؤ اگر وہ دوزخ دیکھ لیں تو پھر ان کا معاملہ کیسا ہو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر وہ دوزخ دیکھ لیں تو اس سے زیادہ دور بھاگیں اور اس سے زیادہ ڈھریں زیادہ نیکیاں کریں زیادہ اس دوزخ سے بچنے کی کوشش کریں یہ سارا کچھ پوچھنے کے بعد پھر آپ دیکھیں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں آپ کا رحم کرنے والا رب آپ کا محبت کرنے والا رب آپ کا آقا آپ کا مالک آپ کا خالق دیکھئے پھر کیا کہتا ہے کہتا ہے میں اے فرشتو تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے ان تمام کی بخشش فرما دی ہے یہ پیغام آپ کو آیا ہے اللہ کی طرف سے کیا کس چیز کا پیغام آیا ہے بولو مغفرت کا میں نے اے فرشتو تمہیں گواہ بنا کے اعلان کرتا ہوں میں نے ان تمام کی مغفرت کر دی ہے وہ کیا جو ہے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ ان کے اندر فلان آدمی تھا جو کہ تجھے یاد کرنے والوں میں سے نہیں تھا مثال کے دور پہ آپ لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں باہر سے کوئی آدمی آ جاتا ہے آپ میں سے کسی کو بلانے کے لئے ایک لمحے کے لئے وہاں ٹھہر جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے تھوڑی دیر وہ بیٹھتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ ان میں فلان آدمی بھی تھا جو ان میں سے نہیں تھا وہ تو اپنے کسی کام کے لئے آیا تھا اسے کام یہ تھا اس نے آپ میں سے کسی سے بات کرنی تھی اس میں نے آپ میں سے کسی کو کوئی پیغام دینا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے نیک بخت لوگ ہیں کہ ان کے جو ان کے ساتھ ان کا جو ہم نشین ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے ان کی برکت سے وہ بھی بکشا جاتا ہے آپ وہ سعادت مند لوگ ہیں کہ آپ کی بکشش تو اللہ نے فرمانی ہی فرمانی ہے لیکن آپ کی برکت کے ساتھ آپ کا جو ہم نشین ہے جو اپنے کسی کام کی وجہ سے آیا ہے اس کی بھی بکشش اللہ فرما دیتے ہیں یہ جو اللہ کی محفلیں ہیں اللہ کے نزدیک ان کی اتنی قدر و منزلت ہے اور ہم ان کی کتنی قدر و منزلت کرتے ہیں لوگوں کو بھلاتے ہیں آو بھی اللہ کی محفل میں آو اور لوگوں کا کہنا کیا ہوتا ہے باجی میری تو معسی کام کرنے والی اس وقت آتی ہے آپ نے دیکھا ہم کتنی ناقدری کرتے ہیں ان محفلوں کی لیکن میرے رب کے نزدیک یہ محفلیں جو ہیں وہ کتنی اہم ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی سمجھ دے آج جب آپ جائیے گا گھر والوں کو جا کے یہ حدیث سنائیے تھے آپ کا رب آپ کا اتنا انتظار کر رہا ہوں ان محفلوں میں آپ کی بخشش کرنے کے لئے آپ پہ اپنی رحمت کرنے کے لئے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں لینے کے لئے اور انسان اللہ کی رحمتوں سے اتنا قافل تو آج آپ نے گھر جا کے یہ ساروں کو حدیث سنانی ہے حدیث نمبر سترہ سو تئیس حضرت انس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا واقین عذاب النار اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے ہماری آخرت بھی اچھی کر دے اور ہمیں دوزہ کے عذاب سے بچا لے اب یہ جو دنیا اچھی کرنا ہے اس سے کیا مراد ہے دنیا کی اچھائی میں تمام دنیاوی مقاصد آ جاتے ہیں مثلاً صحت و آفیت کشادہ فراخ اور آرامدے گھر خوبصورت بیوی نیک اولاد وسی رزق علم نافع عمل سوالے اچھی سواری یہاں تک اس میں دنیا کی بھلائیوں میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ لوگ آپ کو اچھا سمجھیں اور آپ کو اچھے لفظوں سے یاد کریں یہ تمام باتیں دنیا کی اچھائیوں میں داخل ہیں اور فیل آخرت حسنت ان سے کیا مراد ہے اس سے مراد تو جنت ہے اور اسی جنت کے ساتھ ساتھ باقی معاملے مثلاً میدانِ حشر میں اللہ کے سائے میں آنا اللہ تعالی حساب آسان کر دے اللہ تعالی پل سرات سے آسانی سے گزار دے اللہ تعالی حوز کوسر سے پانی نصیب فرما دے یہ جو آخرت میں اچھائی میں یہ ساری باتیں شامل ہیں تو یہ دعا اتنی جامعہ ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں آ جاتی ہیں جب بھی یہ دعا کریں ربنا آتینا فیل دنیا حسنتاً وفیل آخرت حسنتاً وَقِنَ عَزَابَ النَّارِ تو یہ ساری باتیں اپنے دل میں رکھا کریں اللہ مجھے اچھی سواری دے دے یہ بھی ربنا آتینا فیل دنیا حسنتاً میں شامل ہے اللہ مجھے اچھا گھر دے دے اللہ مجھے خوبصورت بیوی دے دے مجھے نیک اولاد دے دے مجھے اچھی صحت دے دے مجھے دنیا میں کامجابی دے دے مجھے جو ہے دنیا میں لوگوں کے اندر عزت عطا فرما دے اسی طرح آخرت کی جو علائیاں ہیں ان میں آخرت کے جو تمام مشکل مراحل ہیں ان میں اللہ کی مدد اللہ کا ساتھ اور سب سے آخر میں دوزخ سے نجات اور جنت میں داخلہ حدیث نمبر سترہ سو چوبیس ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد وہو وعلہ کل شین قدیر ایک دن میں سو دفعہ کہے اس کے لئے دس غلاموں کو ازاد کرنے کا ثواب ہوگا ہم نے پیچھے بھی یہ حدیث پڑی تھی وہاں نے پڑھا تھا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد وہو علا کل شین قدیر دس دفعہ پڑے اسے ایک غلام بنی اسماعیل میں سے ازاد کرنے کا ثواب ہوگا اور جو سو دفعہ پڑے اسے بنی اسماعیل کے دس غلام ازاد کرنے کا ثواب ہوگا بنی اسماعیل کی سے کیا مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصل آپ بنی اسماعیل سے تھے جو سو دفعہ کہے تو اس کو بنی اسماعیل کے دس غلام ازاد کرنے کا ثواب ہوگا اور اس کے لیے سو نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے سو گناہ مٹا دیے جائیں گے اور یہ کلمات اس دن صبح سے لے کے شام تک کے لیے شیطان سے اس کی حفاظت کے زامن ہوں گے اب شیطان سے حفاظت کا کیا مطلب ہے شیطان اس دن اس کو ورغلا نہیں سکے گا کیا خیال کتنی بڑی بات تو زانہ صبح پڑھ لیجئے سو دفعہ یہ کلمات پڑھ لیجئے شیطان آپ کو ورغلا نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے شیطان کی بس بسوں سے اور یہ اس کے لیے شیطان سے اس کی حفاظت کے زامن ہوں گے اور اس دن اس سے بہتر عمل کسی اور کا نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے یہ کلمات سو مرتبہ سے زیادہ پڑھے ہوں گے تو آپ عجر میں سب سے زیادہ بڑھ جائیں گے ہاں وہ شخص جو کہ سو سے زیادہ دفعہ یہ کلمات پڑھ لے اس کا عجر آپ سے بڑھ جائے گا تو لہٰذا ان کلمات کو اپنی عادت بنائیے صبح اور شام حدیث نمبر سترہ سو پچیس ابو حریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے سبحان اللہ و بحمدہی ایک دن میں سو دفعہ کہا اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جاگ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہوں کیا کہنا ہے سبحان اللہ و بحمدہی سو دفعہ کہیں آپ کے گناہ سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ ہوں سارے کے سارے مٹا دیے جاتے ہیں ان کو بھی اپنا معمول بنا لیجئے صبح اور شام کے ذکار میں ان کو شامل کر لیجئے حدیث نمبر سترہ ست ستائیس حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمیں ہیں زبان پہ بڑے حلکیں ہیں میزان پہ بڑے بھاری ہیں رحمان کو بڑے محبوب ہیں اور وہ دو کلمیں کون سے ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ یہ دو کلمیں تول میں بہت باری زبان پہ بڑے حلکے اور آپ کے رب کو بہت زیادہ محبوب ہیں تو یہ والے کلمیں جو ہیں ان کو بھی اپنی عادت بنا لیجئے اس کے علاوہ ایک اور ذکر جس جو علولو علمرجان میں ہی موجود ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص سبحان سبحان اللہ العظیم و بحمدہی یہ تو ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم لیکن جو شخص یہ کلمات پڑے سبحان اللہ العظیم و بحمدہی تھوڑے سے حرف فرق ہیں اس کے بارے میں متفقل حدیث ہے کہ جو شخص یہ کلمات ایک دفعہ کہتا ہے اس کے لئے جنت میں خجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے آپ دس دفعہ کہیں آپ کے لئے دس درخت لگ جائیں گے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب خجور میں آپ کا جنت میں ایک خجور لگ گیا تو اتنی جنت کے مالک تو آپ ہو گئے اتنی جنت کے تو آپ مالک ہو گئے لہذا یہ جو ہے ذکر اس کو بھی اپنا معمول بنا لی دیئے سبحان اللہ العظیم و بحمدہی تو حدیث نمبر سترہ سو اٹھائیس ابو موسیٰ شریع کی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ نے خیبر میں خیبر پر حملہ کیا یا انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی طرف روانہ ہوئے تو لوگ بلندی سے ایک وادی کو دیکھ کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا اپنے اوپر نرمی کرو اور اس طرح ناچی ہو کیونکہ تم کسی بہرے یا کسی غیر موجود کو نہیں پکار رہے تم اس کو پکار رہے ہو جو ہر وقت سنتا ہے اور جو تم سے قریب ہے بلکہ وہ تمہارے ساتھ ہے حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ کی سواری کے پیچھے تھا آپ نے مجھے کہتے ہوئے سنا لا حول ولا قوت الا باللہ نہ تو نیکی کرنے کی قوت ہے نہ گناہ کے بچے بچنے کی قوت ہے مگر اللہ ہی یا رسول اللہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں تو آپ نے فرمایا میں تم کو ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہو میں نے رز کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان مجھے ایسا کلمہ ضرور بتائیے آپ نے فرمایا وہ کلمہ ہے لا حول ولا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے کیوں وجہ اس میں انسان جو ہے اس کے دل سے ایک تکبر نکلتا ہے اللہ میں کوئی نیکی نہیں کر سکتا تیری توفیق ہوگی تو کروں گی اور اللہ میں کسی گناہ سے نہیں بچ سکتی جب تک تیری مدد شامل حال نہیں ہے انسان جو ہے وہ اپنے سارے معاملات کس کے حوالے کرتا ہے اللہ کے اللہ پہ بروسہ کرتا ہے تو یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اور اسی طرح اللہ کا جب آپ ذکر کریں پست آواز میں کیجئے خفیہ کیجئے دل میں کریں گرگڑا کریں کیونکہ اللہ آپ کی سنتا ہے ہم کسی ایسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے جو ہماری سنتا نہ ہو وہ تو دل کی باتیں بھی سنتا ہے تو لہٰذا اللہ کا ذکر پست آواز میں کیجئے خفیہ کیجئے گرگڑا کر کیجئے اللہ کے حضور آجزی کیجئے جتنی زیادہ آجزی کے ساتھ آپ اللہ کو پکاریں گے اللہ ایک ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں اپنی نماز میں کیا کروں تو رسول اللہ نے یہ دعا سکھائی اس دعا کا معنی یہ ہے اے اللہ تعالیٰ میں نے اپنی جان پر گناہ کر کے بڑے ظلم کیے اور اللہ گناہوں کو تیرے سوا تو کوئی معاف نہیں کرتا تو مجھے اپنے پاس سے خاص مغفرت سے مجھے نواز دے مجھ پہ رحم فرما کیونکہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے اب یہ نماز میں جو دعا حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ میں سوال کیا تھا میں آپ کو بتاؤ نماز پوری کی پوری دعا ہے نماز میں کوئی ایک موقع نہیں ہے دعا کا نماز میں چھے جگہ ہیں جہاں پہ آپ دعا کر سکتے ہیں غور کیجئے دیکھیں ہم نے اللہ اکبر کہ کہ تکبیر تحریم کہی اس کے بعد ہم نے سنا پڑھنی ہے دعا کا موقع ہے نماز آپ نے آغاز کیا ساتھ ہی آپ دعا کرنی شروع کر دی تو اس کے بعد سورہ فاتحہ میں آپ دعا کرتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے پھر دیکھیں رکوع میں آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلم یہ تسبیح رکوع میں پڑا کرتے تھے سبحانک اللہ ربنا وابی حمد اللہ مغفر لی اللہ تو پاک ہے تیری میں حمد کرتا ہوں میری مغفرت کر دے بیسے رکوع میں دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے لیکن یہ تسبیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے ثابت ہے یہ تیسرا موقع آگیا چوتھا موقع سجدے میں دعا کیجئے آپ فرض نماز پڑھ رہی ہیں نفل پڑھ رہی ہیں اللہ کی تسبیح کیجئے تین دفعہ تسبیح کر لی جیے سات دفعہ تسبیح کر لی جیے جتنی اللہ آپ کو توفیق دعا عربی میں ہونی چاہیے کیونکہ نماز کی سبان عربی ہے قرآن کی دعائیں کیجئے یا حدیث نبوی سے دعائیں لے لی چیئے یہ چوتھا موقع ہو گیا دعا دو سجدوں کے درمیان دعا کرنی ہے اللہ مغفر لی ور ہم نی آپ کو پتہ یہ بھی دعا کا موقع ہے پانچ پانچ موقع آگیا چھٹا موقع کون سا ہے سلام پھیرنے سے قبل تشہہ خود کے بعد جب آپ نے درود پڑھ لیا اس کے بعد آپ دعا جون سی چاہیں دعا اختیار کریں تو نماز تو ساری کی ساری دعا ہے نماز میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں محمد والا محمد کما صول لئی تعالی ابراہیم والا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہ بارک على محمد والا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم والا آل ابراہیم انکہ حمید مجید مولا صل وسلم داری ان بعد عال حبیب بی بی خیر الخلق كل بی مولا صل وسلم داری من آباد على حبیب بی خیر الخلق كل بی محمد سيد الكون والثقال محمد سيد الكون والثقال لی والذب من عرد ومن عجم او نحن صل سل داری من داری سید تس